سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پیرا سیٹیزم کے بارے میں پیرا سیٹیزم کیا ہے یہ ایک تعلق ہے اور اس تعلق میں ہوتا کیا ہے جو دو لیونگ آرگنزم ہوتے ہیں یعنی جو دو جاندار ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے پیرا سیٹیزم یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے موسکیٹو نظر آ رہا ہے یعنی کہ مچھر نظر آ رہا ہے اور یہ کہاں پہ بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے سکن پہ جلت پہ اور یہ کس چیز کی جلت ہے اگر ہم ہیومنز کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو مچھر جو ہے انسان کو کارتا ہے جب تو ان کے بیچ میں ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق کس چیز کا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو موسکیٹو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ پیرا سائٹ ہے اور جو ہیومن ہے اگر ہم اس کی بات کریں انسان کی بات کریں تو انسان کیا ہوتا ہے انسان اس میں ہوسٹ ہوتا ہے اب دو جو چیزیں ہیں جو ریلیشنشپ میں دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پیرا سائٹ ہے اور دوسرے کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہوسٹ ہے اب پیرا سائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ پیرا سائٹ جو ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں پیرا سائٹ ہم اس جاندار کو کہیں گے یا پھر ہم اس لیونگ آرگنزم کو کہیں گے جو کیا کرتا ہے جو دوسرے لیونگ آرگنزم پہ فیٹ کرتا ہے یعنی کہ اس سے کیا لیتا ہے اس سے خورات لیتا ہے اب اس میں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسکیٹو بائٹ کرتا ہے کاٹتا ہے ہیومن کو اس کی سکن پہ جب تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے کیا لے رہا ہوتا ہے ہیومن سے بلڈ لے رہا ہوتا ہے خون لے رہا ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے موسکیٹو کو کیونکہ وہ فیٹ کر رہا ہے دوسرے لیونگ آرگنزم پہ اور دوسرا لیونگ آرگنزم کیا ہے ہیومن اور فرسٹ والا جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے موسکیٹو تو موسکیٹو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ فیٹ کر رہا ہے اور جس پہ وہ فیٹ کر رہا ہے جو لیونگ آرگنزم یا جو جاندار جس کے اوپر وہ فیٹ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ہوسٹ ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ دو لیونگ آرگنزم جو ہیں ان کے بیچ میں سے ایک جو ہے وہ پیراسائٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہوسٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم بہت سارے اپنے ایڈ گٹ پائے جانے والے اور بہت سارے پودوں کے بارے میں بات کریں یعنی کہ پلانٹس کے بارے میں دیکھیں اور اینیملز کے بارے میں دیکھیں تو ان کے درمیان بھی کونسا ریلیشن ہوتا ہے پیراسائٹ کا اور ہوسٹ کا یعنی کہ ان کے اندر ہم کونسا ریلیشن شپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پیراسیٹیزم کا اب اگر ہم اینیمل یعنی کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ موسکیٹو کیا ہے ایک اینیمل ہے یعنی کہ ایک جانور ہے اب ہم پلانٹس کی بات کریں کہ پودوں میں یہ ریلیشن ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنے ایڈ گٹ جو ہمارے سامنے گھروں کے باہر گارڈنز موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے باہر پودے لگے ہوتے ہیں اس طرح سے پودے لگے ہوتے ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ پودوں کے اوپر اس طرح سے یہ کیا ہے یہ ایک جال سا بنا ہوتا ہے اور یہ جو جال ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بھی ایک پلانٹ ہے یہ بھی ایک پودا ہے ایک پودا جو ہے جس کے آپ کو برائٹ گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیوز پتے اور دوسرا آپ کو یہ جال بنا ہوا ان پتوں کے اوپر بچھا ہوا نظر آ رہا ہے اب اگر ہم اس کو بڑا کر کے دیکھیں اور اس کی صرف ایک ٹہنی یعنی کہ ایک شاخ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ایک شاخ کے ایڈ گرٹ موجود ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمیں نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیم ہے اور اس کے ایڈ گرٹ یہ دوسرا گرین کلر کی چیز جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے اب یہ جو گرین کلر کی چیز لپٹی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ ایک پودا ہے یہ ایک پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ کونسا ہے یہ پیراسیٹک پلانٹ ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کسکیوٹا اب یہ والا جو پلانٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کو دھاگوں کی طرح کا نظر آ رہا ہے موٹے دھاگوں کی طرح کا یہ ہے کسکیوٹا اور یہ پیراسیٹک پلانٹ ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ جو دوسرا پلانٹ ہے جس کی شاخ کے ایڈ گرٹ یہ کیا ہوا ہے لپٹا ہوا ہے اس کے کیا کرتا ہے اس کے اوپر یہ فیٹ کرتا ہے اور جس پلانٹ کے اوپر یہ فیٹ کر رہا ہے اس دوسرے پلانٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہوسٹ ہے یعنی کہ یہ والا پلانٹ جو ہے یہ ہوسٹ ہو گیا اور یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا یہ جہاں پر کرسر بھوم رہا ہے یہ ہو گیا پیراسائٹ اب اس میں سے فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کسکیوٹا کو کیونکہ وہ کیا کرتا ہے وہ خوراک حاصل کر رہا ہوتا ہے ہوسٹ پلانٹ سے اور جو ہوسٹ پلانٹ ہے یعنی کہ یہ والا جو پلانٹ ہے اس کی اگر ہم بات کریں جو وائٹ ہو رہا ہے جس کا طنا یعنی کہ سٹیم اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ والا پلانٹ اس میں سے خوراک لیتا رہتا ہے تو یہ والی جو سٹیم ہوتی ہے اس میں سے ultimately سارے جو نمکیات ہیں جو فود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے اور جب کھوکلی ہو جاتی ہے تو یہ والا جو پلانٹ ہوتا ہے یہ جو حوزٹ پلانٹ ہے اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا اور یہ ultimately آخر کار ختم ہو جاتا ہے تو اس میں سے حوزٹ پلانٹ جو ہے اس کو کیا ہو رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو پیراسائیٹ پلانٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس قسم کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں اگر پلانٹوں پلانٹس کی بات کریں یا اینیملز کی بات کریں یعنی پودوں کی یا جانوروں کی بات کریں جس میں سے ایک جاندار جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے پیرا سیٹزم